اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر موضی پردیش کے سابق وزیراعلا کملناتھ نے بی جے پی کو ایک گمراہ پارٹی خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کے مختلف طبقات کے لیے نہ تو کوئی پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی نیت کملناتھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا بی جے پی کے قیادت ملک کے کسانوں نوجوانوں خواتین سرکاری ملازمین دلت پس ماندہ طبقے قبائلیوں عقلیتوں یا کسی دوسرے طبقے کے بارے میں کوئی پالیسی یا نیت واضح کرنے کے قابل نہیں ہندوستانی شہری گمراہ پارٹی سے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بی جے پی شروع سے ہی اس الیکشن کو ایشیو سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بھٹکاتے بھٹکاتے اب وہ خود ہی بھٹک گئی اس لوگ سباہ الیکشن میں عوام کا ذہن اب واضح ہو گیا ہے ہندوستان کے عوام اقتدار کی چابیاں انڈیا اتحاد کے حوالے کرنے جا رہے ہیں ملک میں جاری عام انتخابات کے دوران روس نے ایک سنسنی قصد دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ امریکہ ہندوستان کی لوگ سباہ انتخابات میں قلل ڈالنے کی کوشش کر رہا روس کی سرکاری نیوز ایجنسی کے حوالے سے میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق امریکہ ہندوستان کی سیاسی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا خبروں کے مطابق روس کی روسی وزار تقاریجہ کی ترجمہ باریا زخاروہ نے کہا ہے کہ امریکہ دراصل ہندوستان کی سیاسی صورتحال کا توازن بگارنا چاہتا ہے وہ ہندوستان کی سیاسی سمجھ اور تاریخ کو نہیں سمجھتا روسی ترجمہ نے یہ بیان ہندوستان میں مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکہ کی رپورٹ کے تناظر میں دیا ہے جاری لوگ سباہ انتخابات میں ووٹنگ کے ہر مرحلے کے بعد ووٹ فیصد کے مکمل آداد کو شمار فوری طور پر جاری کرنے کے اپنے مطالبے پر اپوزیشن انڈیا اتحاد کے رہنماؤں کے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے کا امکان ہے پہلے خبریں موصول ہوئی تھی کہ کمیشن کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کی ملاقات اور جمعیرات ہوگی لیکن بعد میں اسے تبدیل کر کے جمعہ کو کر دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی مہیم میں بی جے پی کی طرف سے مذہبی علامتوں کے استعمال کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے کانگریس اور ایٹی ایم سی سمیت انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں نے الیکشن کمیشن کو الگ الگ خط لکھے ہیں جن میں دو مراحل کی ووٹنگ کے آداد و شمار جاری کرنے میں طاقت پر تشویش کا اظہار کیا ہے بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی کے نیشنل کارڈینیٹر اور جانشین کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد آقا شعانند نے ردیمل ظاہر کیا انہوں نے مایواتی کے حکم کو سپریم خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مایواتی کو سب کے لیے مخفو لیڈر خرار دیا آقا شعانند نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے اور کہا بہن مایواتی جی آپ پوری بہوجن کمیونٹی کے لیے رول موڈل ہیں کروڑوں ہم وطن آپ کی بوجہ کرتے ہیں آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہی آج ہمارے سماج کو ایسے سیاسی طاقت ملی ہے جس کی وجہ سے بہوجن برادری عزت کے ساتھ جینا سیکھنے میں کامیاب ہوئی آپ ہماری مخفو لیڈر ہیں آپ کا حکم پوری قوت میں ہے میں بھی مشن اور اپنے سماج کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑتا رہوں گا بہوجن سماج پارٹی نے لوگ سفا انتخابات کے لیے اپنی چودہوی فہر استجاری کی جس میں اتر پردیش کی کاشینگر اور دیوریا سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا بی ایس پی نے کاشینگر سے شبھنارہ انچوہان کو ٹکٹ کیا ہے وہیں دیوریا سیٹ سے سندے شیاد و عرف میسٹر کو ٹکٹ کیا ہے مایواتی نے جن سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا ہے ان پر ساتھ وی اور آخری مرحلے میں یعنی یکم جون کو ووٹنگ ہوگی کاشینگر سیٹ کی بات کریں تو بی جے پی نے موجودہ ایم پی وی جے کمار ردوبے کو ٹکٹ دیا ہے اس کے علاوہ عجیب رتاب سنگھ عرف پنٹو وسین تھوار ایس پی کے ٹکٹ پر انڈیا الائن سے الیکشن لڑا ہے بولی وڈ سپر سٹار سلمان خان کی رہائشگاہ کے باہر مبینہ طور پر فائرنگ کرنے کے الزام گرفتار شوٹروں سے پوچھتا چھ جاری ہے گیا تھا کہ انہیں فائرنگ کہاں انجام دینی ہے جب تک کہ ہتھیار اور گولیاں پونویل میں ان کے قرائے کے مکان تک نہیں پہنچا دی دی خیال رہے کہ چودہ اپریل کو بینڈرہ میں سلمان خان کی گیلکسی اپارٹمنٹ میں فائرنگ کے واقعے کے اٹھاریس گھنٹے کے اندر دونوں شوٹروں کو گجرات سے گرفتار کر لیا گیا عدالت میں چوتھی پیشی کے بعد شوٹر ساگر پال اور وکی گپتا کو ستائیس مئی تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا پوچھ تاج کے دوران ممبئی پولیس کی کرائم برانچ کو معلوم بھائے کہ ساگر پال اور وکی گپتا کو شوٹنگ کا کام جیل میں بن گینگسٹر لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی انمول بشنوئی نے دیا تھا لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا ائر انڈیا ایکسپریس نے اچانک سکلیف بیماری کی چھٹکی پر جانے والے ملازمین کو بطرف کر دیا ہے ائر انڈیا نے ایسے ملازمین کو آپریشن میں خلال ڈالنے اور تخروری کی شرائط وضابطی کی خلاف پر ذکا قصوروار قرار دیتے ہوئے بطرفی کا نوٹس دیا ہے دراصل عملے کے سو سے زید ارکان کے اچانک بیماری کی چھٹی پر جانے کی وجہ سے ائر لائن کو گزشتہ دو دنوں میں اپنی نووت پروازیں منسوخ کرنے پڑی ہیں ائر انڈیا ایکسپریس کے سینئر کیابن کریو میمبران اپنے مطالبات کو لے کر ایک طرح سے ہرطال پر چلے گئے جب ائر لائن کی کئی پروازیں ٹیک آف کرنے والی تھی آخری وقت پر کیابن کریو کے ارکان نے بیمار ہونے کی تلا دی اور اپنے موائل فون بند کر دیئے اتراکھن کے مختلف علاقہ میں شدید بارشوں زالباری اور بادل پھٹنے سے تباہی ہوئی ہے تاہم اس کے بعد کافی دنوں سے جنگلات میں بھڑکتی ہوئی آگ آخر کار تھنڈی پڑ گئی جنگلات میں لگی آگ بچ جانے سے لوگوں نے رہت کی سانس ضرور لی لیکن موسم کے اس قدر نے معاملات زندگی کو درہم برہم کر دیا ریپورٹ کے مطابق الموڑا اترکاشی اور باگشور ازلا میں مصلہ دھار بارش کی وجہ سے جنگل میں لگی آگ کافی حد تک بچ گئی تاہم بادل پھٹنے زالباری اور بارش سے کئی علاقہ میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی اتراکن کے الموڑا اور باگشور میں بادل پھٹ گئے اور پرولا اترکاشی میں زالباری ہوئی ہے بادل پھٹنے سے علاقے میں سلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی لوگ سبا انتخابہ دوہزار چوبیس کے لیے اتر پردیش میں تیسٹویں مرحلے کے دیئے دس سیٹوں پر بوٹنگ کے بعد سماجبادی پارٹی کے خام صدر اور یو پی کے سابق وزیرالہ اکھیلش یادف نے بھارٹے جنت پارٹی پر سخت تنقید کی ایک طرف ایس پی لیڈر نے بھارٹے جنت پارٹی کے شکست کا منشور جاری کیا دو دوسری طرف انہوں نے عوام سے بارہ سوال کی ہیں اکھیلش نے سوشل میڈیا سائٹ پر لکھا آپ کی اپنی ریاست میں الیکشن ختم ہونے کے اگلے ہی دن آپ کی اپنی ریاست کے پرانے ساتھیوں پر الزمات کیوں لگائے گئے اڈانی امبانی کے بارے میں پی ایم کے بیان کے تناثر میں اکھیلش نے کہا آخر کار کال دھن سے بھری بوریوں کا الزام لگا کر کسان کی بوری سے چوری کرنے والوں نے خود ہی مالیا ہے کہ ملک میں کال دھن بھری بوریوں میں دستیاب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹ بندی کی ناکامی کو بھی خبول کرتا ہے کیونکہ وہ خبول کر رہے کہ کال دھن نہ صرف وہاں ہے بلکہ پوری طرح گردش میں ہے وزیراعظم موڈی ایک انتخابی تشیر کے دوران امبانی اڈانی سے متعلق بیان دے کر پوری طرح سے پھستے ہوئے دکھائی دے رہے وہ امبانی اڈانی کو لے کر راہل گاندی سے جواب مانگ رہے تھے لیکن وہ خود ہی کٹھیرے میں کھڑے ہو گئے راہل گاندی نے پی ایم موڈی کے بیان پر انہیں مقاتب کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں وہ پوچھ رہے کہ موڈی جی تھوڑا سا گھبرا گئے کیا اب تک بند کمروں میں ان کا یعنی کہ امبانی اڈانی نام لیتے تھے پہلی بار عوام کے درمیان ان کا نام لیا راہل گاندی نے ویڈیو میں پی ایم موڈی کے ٹیمپو والے بیان کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ٹیمپو میں پیسے دیتے ہیں کیا یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے پھر راہل گاندی نے پی ایم موڈی کو چیلنج پیش کرتے ہوئے کہ جب آپ کو اتنا کچھ معلوم ہیں تو پھر ان کے یہاں ای ڈی اور سی بی آئی بھیج کر جانچ کروالی جی پوری جانکاری نکلوائیے جل اجل کروائیے گھبرائیے مت موڈی جی مغربی بنگال کی وزیراعلا اور ترینامول کانگریس چیف ممتہ بنر جی نے بی جے پی پر سنگین الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کے پیسے دے کر ان کے ووٹ خرید رہی ہے ترینامول کانگریس امیدوار رمتالی باغ کی حمایت میں آرام باغ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتہ بنر جی نے الزام آئیت کیا انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی ووٹ خریدنے کے لیے لوگوں کو پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے اور پندرہ ہزار روپے تک دے رہی ہے وزیراعلا نے بی جے پی میں سماج دشمن اناثر کی موجودگی کا بھی الزام آئیت کیا انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ وقت کے بی جے پی لیڈران پرانے وقت کے سی پی ایم والے سماج دشمن اناثر جیسے ہی ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ دہشت کا راج قائم ہو تو بی جے پی کو ووٹ دینے سے بچیں اتر پردیش کی چندولی کے دین دیال نگر میں سپٹک ٹینک کی صفائی کے دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا یہاں زہریلی گیس سے چار افراد کی علمناک موت ہو گئی مرنے والوں میں مالک مکان کا بیٹا اور تین صفائی کارکن شامل ہیں حادثی کی تلا ملتے ہی پولیس معاقل پر پہنچی اور کسی طرح چاروں کو ٹینک سے باہر نکال کر اسپتہ لے گئی جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا اطلاعات کے مطابق مغل سرائے کوتوالی کے دین دیال نگر ووٹ نمبر بیس کے رہنے والے بھرت جیس وال کے گھر میں رات سپٹک ٹینک کے صفائی کی جا رہی تھی اس میں تین صفائی کارکن کام کر رہے تھے اسی دوران ایک صفائی کارکن جیسے ہی سپٹک ٹینک میں داخل ہوا زہریلی گیس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اس صفائی کارکن کو بچانے کے لیے دوسرا اور پھر دیسرا مزدور نیچے اترا لیکن سپٹک ٹینک کے اندر زہریلی گیس بھر جانے سے سب بے ہوش ہو گئے تین مزدوروں کے بعد مکان مالی گھرد جیس وال کا بیٹا ٹینک میں داخل ہوا لیکن وہ بھی گیس کی زد میں آ کر بے ہوش ہو گیا اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں اللہ حافظ